بسم اللہ الرحمن الرحیم اوٹ کو ریت کے ایک برند ٹیلے کے پیچھے لے گیا تھا اپنے کھندے سے لٹکتی ہوئی کمان اس نے اتار کر اس پر تیر چڑھا لیا تھا تاکب کرنے والے شاید اوٹ کے پاؤں کا تاکب کرتے آ رہے تھے لہٰذا وہ سیدھے اس ٹیلے کی طرف آئے جس کی اوٹ میں احمد کڑا تھا جب نزدیک آئے تو احمد نے اوٹ میں سے دیکھا وہ تین سوار تھے اس نے باری باری ایسی برق رفتاری سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ ماری کے وہ تینوں ریت پر گر کر دم تھوڑ گئے تھے احمد اپنی تلوار سوند کر نیچے اترا اس نے دیکھا وہ مر چکے تھے اس نے جلدی جلدی ایک خوبصورت اور توانہ گھوڑے کو پکڑ کر اونٹ کی دم سے باندیا دوسرے دو گھوڑوں کی خرجینیں بھی جن میں سامان بھرا ہوا تھا اس نے اتار کر اس گھوڑے کی زین سے باندی جسے اس نے اونٹ کی دم سے باندھا تھا دوبارہ وہ اونٹ پر سوار ہوا اور اسے مہمیز پر مہمیز لگا کر وہ سہرہ کے اندر سر پٹ دوڑانے لگا تھا آدھی رات کے بعد دور تاریخ آسمان پر اسے ہلکی سی روشنی دکھائی دی ایک تو وہ زخمی تھا دوسرے لباس پٹا ہوا تھا اور تیز سردی میں وہ ٹیٹر رہا تھا لہٰذا اونٹ کو اس نے اس روشنی کی طرف اور تیزی سے بھگانا شروع کر دیا تھا تھوڑی دور آگے جا کر اس نے دیکھا بائیں ہاتھ سہرہ کے اندر کوہستانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس کے دامن میں دور دور تک پریگستان کے بجائے زرخیز زمین پہلی ہوئی تھی اب وہ روشنی کے قریب آ گیا تھا وہ کوہستانوں کے دامن میں ایک بستی تھی جس کے اردگرد کھیت اور پلدار درخت لہرہ رہے تھے مکہی کے ایک کھیت کے کنارے وہ رک گیا اور مڑ کر دور مسرک میں تلو ہوتے چاند کو دیکھنے لگا شاید وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس بستی میں داخل ہو یا کہیں اور سمت نکل جائے اجنبی دیسوں میں کسی ہمدم کی تلاش میں وہ فکر مند تھا چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی ظلمتوں کا سفر تمام ہوا تھا احمد مڑ کر دوبارہ بستی کی طرف دیکھنے لگا سہر کے نشیب فراز اب واضح ہونے لگے تھے سردی کے مارے اور درختوں کے پتوں میں چھپ کر رات بسر کرنے والے پرندے اب جاگتی ہوئے اپنے رب کی حمد میں سوز سلام گانے لگے تھے شاید اس نے کوئی آخری فیصلہ کر لیا تھا اسی لئے اس نے اپنے اونٹ کو بستی کی طرف ایڑ لگا دی تھی بستی میں داخل ہو کر وہ پھر رکیا اور سوچنے لگا کہ کس گھر کے دروازے پر دستک دے آخر وہ اپنے اونٹ سے اترا ایک مکان کے دروازے پر وہ رکا جس کا پھر ہلکی سی دستک دی جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دوبارہ ذرا لمبی اور تیز دستک دی تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں مکان کے اندر کسی کے کھانچنے کی آواز آئی پھر کسی او دیر عمر کے مرد کی آواز اس کی سماس سے ٹکڑائی کون ہے؟ احمد نے مدم آواز میں کہا ایک مسافر شب ہوں رات ہوا اور سردی کی مار سے بچنے کیلئے تھوڑی دیر کی پنا چاہتا ہوں اندر سے کوئی جواب نہ ملا لیکن چند ہی سانیوباد مکان کا دروازہ کھل گیا اور ایک ناتما بھوڑا احمد کے سامنے کڑا تھا اس کی دھاڑی ساری سفید تھی اور سر پر اس نے جو امامہ باندھ رکا تھا وہ قرآنہ اور وہ سیدھا تھا اس بھوڑے نے چاندری رات میں غور سے احمد کی طرف دیکھا اس کا جسم خون آلود تھا سر پر رکے آہنی خود پر بھی خون خوشک ہو کر جم گیا تھا اس کا لباس جگہ جگہ سے پٹا ہوا تھا اور اس کی زیرہ نیچے سے دکھائی دے رہی تھی اس کی پوشت پر تیروں سے بڑا ترکش اور کندے پر کمان لٹک رہی تھی بھوڑے نے دکھ اور ہمدردی سے پوچھا تم کون ہو اور تمہاری ایسی حالت کس نے بنائی ہے احمد نے سردی سے لرستی اور کپکپاتی آواز میں کہا میں اپنے دشمنوں کی قید میں تھا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر باگا ہوں توڑی دیر کی پناہ چاہتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو گرم کرنے کے علاوہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی بھی کرلوں میں زیادہ دیر رکھ کر آپ کی تکلیف کا باعث نہ بنوں گا سورج تلوخ ہونے سے قبل ہی یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا بڑا جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مکان کے اندر سے کسی نوخیز لڑکی کی آواز سنائی دی بابا بابا کون ہے اور تم سردی میں دروازے پر کیوں کھڑے ہو گئے ہو بڑے نے چونکر احمد سے کہا اندر آ جاؤ تمہیں مرہم آگ اور آرام کی ضرورت ہے بڑے نے سارا دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹ کر کڑا ہو گیا احمد اپنے اونٹ کی نکیل تامے اندر داخل ہوا سہن میں ایک سولہ سترہ برس اس کی نوخیز و خسنی لڑکی اور ایک بارہ تیرہ سال کا لڑکا کھڑے تھے لڑکی نے آگے بڑھ کر اس گوڑے سے پوچھا یہ کون ہے بابا گوڑے نے ترس کاتی ہوئی آواز میں کہا کوئی مسافر ہے بیچارہ زخمی اور بدھار ہے توڑی دیر کی پناہ چاہتا ہے گوڑا آگے بڑھا اور احمد سے کہا لاؤ میں تمہارا اونٹ اور گوڑا باندھ کر انہیں چارہ ڈالتا ہوں احمد کچھ کہنا چاہتا تھا کہ لڑکی با کر آگے بڑھی اور کہا بابا آپ چھوڑ دیں میں خود باندھ آتی ہوں لڑکی نے فیل فور احمد کے ہاتھ سے اونٹ کی مہار لے لی لڑکا بھی با کر آگے بڑھا اس نے گوڑی کی باگ اونٹ کی دم سے کھول کر اسے پکڑ لیا اور دونوں اس چپر کی طرف چلے گئے جس کے اندر ان کا اپنا ریوڑ بندہ ہوا تھا وہ بھوڑا احمد کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا کمرے میں آتشدان روشنتہ اور دائیں طرف ایک مسلح نمہ چٹائی پیچھی ہوئی تھی جس پر ایک تصویح پڑی تھی ایسا لگتا تھا گویا ابھی ابھی کوئی نماز سے فارق ہوا ہو بھوڑا بھوکلا گیا اس نے فوراں آگے بھڑھ کر تصویح اٹھائی اور جیب میں ڈالی چٹائی لپیٹ کر اس نے ایک طرف رکھ دی تھی احمد کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکرہ ہٹ پیل گئی جس پر اس نے جلدی ہی کابو پا لیا تھا اتنی دیر تک وہ لڑکی اور لڑکا بھی اس کمرے میں آگئے تھے بھوڑا مڑا اور احمد کا ہاتھ پکڑ کر آتشدان کے سامنے بچی ہوئی چٹائی پر بٹاتی ہوئی کھا آگ کے پاس بیٹھو شاید تم ساری رات سفر کرتے رہے ہو تمہیں حرارت اور آرام کی ضرورت ہے احمد نے مو سے کچھ نہ کہا اور جوتے اتار کر وہ آگ کے پاس چٹائی پر بیٹھ گیا تھا وہ بھوڑا لڑکی اور لڑکا بھی اس کے قریب آگ کے پاس بیٹھ گئے تھے بھوڑا چند نمہوں تک خور سے احمد کی طرف دیکھتا رہا پھر ہم دردی سے پوچھا تم کون ہو بیٹے تمہارا نام کیا ہے اور تم اپنے کن دشمنوں سے جان بچا کر بھاگے ہو اگر تمہارے زخم گہرے ہوں تو لاؤ میں مرخم پٹی کر دوں احمد نے ایک سرسری سی نگاہ لڑکی اُلڑکے پر ڈالی لڑکی بلا کی حسین اور پرکشش تھی اور ان دونوں کے گلوں میں سنہری سلیبیں لٹک رہی تھی وہ کچھ ششوپانگ میں پڑھ گیا پھر اس نے بھوڑے کی طرف دیکھتی ہوئے کہا میری داستان بہت لمبی اور دل فگار ہے آپ سنتے سنتے تک جائیں گے آپ پہلے اپنے متعلق کچھ بتائیں پھر میں اپنی داستان آپ سے کہہ دوں گا بھوڑا کس کر احمد سے ذرا قریب ہوا اور سرگوشی میں کہا ہمارے متعلق جان کر کیا کروگے تم اجنبی ہو اپنے متعلق کہو کہاں سے آئے ہو کدھر جاؤگے کون ہو اور تمہیں کس کی تلاش ہے احمد نے بھوڑے سے پوچھا کیا اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے دھوڑے نے اپنے ہاتھ آگ پر پہلاتی ہوئے کہا نہیں ہم تین ہی اس گھر کے فرد ہیں احمد نے اس بار پریشانی کے عالم میں پوچھا کیا تم تینوں دو مختلف مذہب کے پیروکار ہو دھوڑے نے فکر مند ہو کر پوچھا یہ اندازہ تم نے کیسے اور کیوں کر لگایا ہے احمد نے گہری نگاہوں سے بھوڑے کی طرف دیکھتی ہوئے کہا جب میں اس گمرے میں داخل ہوا تھا تو یہاں ایک مسلحہ بچھا تھا اور اس پر تصویر رکھی تھی جو آپ نے فوراں اٹھا کر جیب میں ڈالی اور مسلحہ تہہ کر دیا تھا یہ دونوں چیزیں اس عمر کا انکشاف کرتی ہیں کہ اس گھر میں کوئی مسلمان ہے لیکن دوسری طرف اس لڑکی اُلڑکے کے گھلوں میں سنہری سلیبیں لٹک رہی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس گھر کے مقین عیسائی ہیں بھوڑے نے احمد کی آنکھوں میں جانتی ہوئی پوچھا ان دونوں عوامل میں آپ کی بارہ تگی کس طرف تھی احمد نے بلا تعمل کہہ دیا مسلحہ اور تصویر دیکھ کر میں اس عمر پر خوش ہوا تھا کہ میں نے صحیح دروازے پر دستک دی ہے بھوڑے نے کھل کر کہا تو پھر مطمئن رہیے آپ نے صحیح دروازے پر دستک دی ہے ہم آپ کے ہم مذہب ہیں احمد نے لڑکی اُلڑکے کے گھلے میں لٹکتی ہوئی سلیبوں کی طرف اشارہ کرتی ہوئے پوچھا لیکن یہ سلیبیں بھوڑے نے کہا یہ ایک طویل اور دکھ بری داستان ہے احمد نے سنبلتی ہوئے کہا میں اسے ضرور سنوں گا بھوڑے نے ایک بار لڑکی اُلڑکے کی طرف غور سے دیکھا پھر اس نے احمد کو مخاطب کر کے کہا تو پھر سنو بھوڑا کہہ رہا تھا میرا نام زیوس ہے یہ لڑکی میرے بیٹی ہے اس کا نام ارتمیس اور لڑکا میرا بیٹا ہے اس کا نام فرمس ہے ہم یونانی ہیں یہ ہجری سن پچاس کی بات ہے جب اقبا بن نافے پہلی بار ان علاقوں پر حملہ آور ہوا تھا اس وقت ہم قیربان کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے اقبا بن نافے کے لشکر کے ایک مبلغ کے ہاتھوں ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا ہماری طرح اور بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے لیکن افسوس اقبا بن نافے ہجری پچپن ویبا پس چلا گیا اور ان لوگوں پر مظالم شروع ہو گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا عیسائی اور مقامی بد پرس لوگ ایسے مسلمانوں کو عذیانتیں دے دے کر یا تو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرتے یا حالات کر دیتے تھے ہم نے بھی ان مظالم کی خوف سے اپنی بستی چھوڑ دی اور دور درست کے ان پہاڑوں میں آ کر آباد ہو گئے یہاں پہلے جنگل تھا اب ایک خوبصورت بستی آباد ہو چکی ہے اس بستی کے سب لوگ مسلمان ہیں لیکن کسی پر ظاہر نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہیں اسی لیے ظاہری طور پر وہ اپنے گلوں میں سلیبیں ڈالے رکھتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور کوئی ان سے باس پرس نہ کرے یہاں دور دور تک کوئی اور بستی نہیں ہے کرتاجنا شہر یہاں سے دس میل کے فاصلے پر ہے اس بستی کے لوگ برسات کے موسم میں پہاڑوں سے اترنے والا پانی بڑے بڑے تالابوں میں جمع کر لی دے ہیں اور پھر سال بھر اسی پانی سے اپنی فاصلوں کو سیراب کرتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے ریورد پال رکھے ہیں کچھ لوگ تالابوں میں مچلیا پالتے ہیں اور پوری بستی کو ان کی خوراک مہیا کرتے ہیں یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا اس لئے کہ بستی کے سب لوگ مسلمان ہیں یہاں ایک بھائی چارہ ہے اور سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہم نی بھی ایک ریورد پال رکھا ہے اس کے علاوہ ہم غلہ بھی اگاتے ہیں کسی کو خبر نہیں کہ اس بستی کے لوگ مسلمان ہیں سب لوگ انفرادی طور پر اپنی گھروں میں عبادت کرتے ہیں بستی کے وسط میں ایک کلیسہ بھی بنا رکھا ہے جس کی خوب دیکھ بھال کی جاتی ہے تاکہ یہاں سے گزرنے والے لوگ یہی تصور کر لیں کہ ہم عیسائی ہیں بھوڑا خاموش ہوا پھر استفامیہ انداز میں اس نے احمد کی طرف دیکھتی ہوئے کہا اب تم اپنے بارے میں کچھ کہو احمد کہہ رہا تھا میرا اصل نام تو احمد ہے لیکن حالات نے مجھے احمد سے سمرون بنا دیا اور اب سمرون کے نام سے مجھے زیادہ لوگ جانتے ہیں اس کے بعد احمد زیوس ارتمیس اور حرمس کو وادی شویب سے اپنے اغواہ غلام کی حیثیت سے کسیلا بادشاہ کے ہاتھوں بکنے وہاں کے مظالم کردان و انولوں کے خلوص اور وہاں سے بھاگنے کے واقعات سنا رہا تھا وہ تینوں اس کے سامنے خاموش پیٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے احمد نے جب انہیں رومنوں کے ہاتھوں اپنی شکست زہیر بن قیس کے قتل اور اپنے فرار ہو کر ان کی بستی کی طرف آنے کے واقعات سنائے تھو ارتمیس ہچکیاں اور سسکیاں لے لے کر رو رہی تھیں زیوس اور حرمس کی گردنیں جکی ہوئی تھی اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو پہ رہے تھے بھوڑے زیوس نے سنبھلتے ہوئے کہا آہ پہلے اقبہ بن نافے مارا گیا اب زہیر بن قیس بھی جنگ میں کام آ گیا ہے اور مسلمانوں کو حزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے نہ جانے اب ان سہراؤں کے اندر نہ مسلموں کا مستقبل کیا ہوگا نہ جانے کب تک ہمیں ایسی ہی پابند اور اجار زندگی بسر کرنی پڑے گی احمد نے اس کا حوصلہ بڑھاتی ہوئے کہا آپ فکر مند نہ ہوں میں یہاں سے نکل کر سیدھا دمشق میں خلیفہ عبد الملک کے پاس جاؤں گا اور اس سے ان سہراؤں میں اپنا وقار پرحال کرنے کی درخواست کروں گا امید ہے میں مایوس نہ لوٹوں گا اور جن سہراؤں نے ہماری بیبسی اور جن ستاروں نے ہماری شکستگی اور حزیمت کا منظر دیکھا ہے آنے والے دور میں وہ ہماری مشق و ریاضت اور ہماری عظیمت پر مسکرائیں گے دوری کے اس اجار زنگل میں اس وقت میں بیبس ضرور ہوں لیکن آنے والا دور اپنی شمشیر کی نوک سے ہماری تاریخ کے سنہری اورا کی کتابت کرے گا احمد جب خاموش ہوا تو ارتمیس نے پہلی بار اپنے آنسوں پہنس کر اسے مخاطب کرتی ہے کہا آپ کے کپڑے خون آلود ہیں شاید آپ زخمی ہیں آپ کو مرہم پرٹی کی ضرورت ہوگی احمد نے آگ پر ہاتھ پیلاتی ہے کہا مجھے جنگ کے دوران کوئی زخم نہ آیا تھا جنگ کے بعد جب انہوں نے مجھے نہتا کر کے گریبتار کیا تو اس وقت میں نے مضاحمت کی تھی اور انہوں نے مجھے ڈالوں سے مارا تھا میرے یہ کپڑے جنگ کے دوران خون آلود ہو گئے تھے تاہم یہ ان کی ڈالوں کے مار سے پٹ گئے ہیں جسم پر زراح ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی گہرہ زخم نہیں لگا دائیں شانے پر معمولی سا ایک زخم ہے جو آپ کی مندمل ہو جائے گا زیوس نے ارتمیز کی طرف دیکھتی ہوئے کہا تم اٹھو بیٹی منہمپٹی کے سامان کی علاوہ میرے کپڑوں کا ایک نیا جوڑا اور کھانا بھی لیا ہو ارتمیز فرن اٹھی اور تیز تیز چلتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی تھی زیوس نے حرمس کی طرف دیکھتی ہوئے کہا جاؤ بیٹے تم بھی اپنی بہن کی مدد کرو حرمس بھی اٹھا اور باگتا ہوا ارتمیز کی پیچھے چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہن بائی لوٹے ارتمیز نے کھانے کے برطن اٹھا رکھے تھے اور کندے پر اس نے اپنے باپ کے کپڑوں کا ایک جوڑا رکھا تھا حرمس نے مرہمپٹی کا سامان اٹھایا ہوا تھا ساری چیزیں جب انہوں نے چٹائی پر رکھ دیں تو زیوس نے احمد کی طرف دیکھتی ہوئے کہا مجھے اپنا شانہ دکھاؤ بیٹے میں مرہمپٹی لگا کر پٹی بان دیتا ہوں احمد نے ٹھالتی ہوئے کہا اس کی ضرورت نہیں زخم کوئی گہرہ نہیں کہ مرہمپٹی کی ضرورت درپیش ہو ذرا گہری سی رگڑ ہوگی جس سے خون پہ نکلا ہوگا زیوس اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا تم اپنا شانہ ادھر کرو میں دیکھتا ہوں زیوس نے خود شانے سے پٹی ہوئی عبا ہٹائی اور دوبارہ احمد سے کہا ذرا اپنی زیرہ اتارو احمد نے فوراں زیرہ اتار کر اپنے سامنے رکھ دی زیرہ سے نیچے شانے پر قبیس پٹی ہوئی تھی اور وہاں تین گہری خراشیں تھی ارتمیس بھی آگے بڑھ کر زخم پر جگ گئی تھی زیوس نے پانی منگوایا ارمس اٹھا اور پا کر مٹی کے پہلے میں پانی لی آیا زیوس نے زخموں کو پہلے دو کر خوب صاف کیا پھر روئی سے اچھی طرح زخم خوش کرنے کے بعد اس نے مرحم لگائی اور کس کر پٹی بان دی تھی ارتمیس احمد کے سامنے آئی اور اپنے کھندے پر رکھے ہوئے کپڑے احمد کی گود میں رکھتے ہیں کہا آپ ساتھ والے کمرے میں جا کر کپڑے بدل لیں پھر آ کر کھانا کھائیں احمد نے پہلی بار غور سے ارتمیس کی طرف دیکھا وہ یونانی دیوی وینس کی طرح حسین اور دلکش تھی احمد ابھی تک ارتمیس کے حسن و دلکشی کے تلسم اور اس کی حدی خواہ کی ہلاوت اور مغنی کی نوا جیسی آواز کے سہر میں کھویا ہوا تھا کہ ارتمیس کی اجنبیت کی دیواریں توڑتی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی آپ کہاں کھو گئے ہیں احمد فوراں سنبھل گیا اور کپڑے لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد بول اٹھا ارتمیس نے اس کے سامنے کھانے کے برطن لگا دیے اور وہ آگ کے پاس پیٹ کر چپ چاپ کھانا کر رہا تھا احمد جب کھانا کھا چکا اور ارتمیس برطن اٹھانے لگی تو احمد نے پوچھا میں اپنے ساتھ جو گھوڑا لائیا ہوں اس کی ذین سے میں نے اپنا تاقب کرنے والے سپاہیوں کو ختم کر کے ان کے گھوڑوں کی خرجینیں بھی باندھی تھی میں دیکھنا چاہتا ہوں ان میں کیا ہے تاکہ ارتمیس نے اس کی بات کارتی ہوئے کہا میں وہ خرجینیں اتار کر ساتھ والے کمرے میں رکھ آئی ہوں برطن رکھ کر میں وہ اٹھا لاتی ہوں ارتمیس برطن رکھ کر لوٹی تو اس نے تین خرجینیں اٹھا رکھی تھی احمد ان سے سامان نکال نکال کر باہر رکھنے لگا ان میں رومن سپاہیوں کے فالتو کپڑے کانے کا سامان اور جنگ میں خات لگنے والے سنہری سکھوں کی تیلیاں تھی احمد نے سارا سامان زیوس کی طرف ہٹاتی ہوئے کہا یہ سب آپ سنبال لیں اور اپنے کام بلائیں زیوس نے ہمدردی سے کہا یہ تم اپنے پاس رکھو اس وقت تم زیادہ ضرورت مند ہو احمد نے کہا مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ سے مانگ لوں گا زیوس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا اب تمہارا لائے عمل کیا ہوگا احمد کہہ رہا تھا میں پہلے اپنے نو ساتھیوں کی رہائی کا سامان کروں گا جو اس وقت دشمن کی قید میں ہیں میں انہیں ظلم کی بھٹی میں چھوڑ کر اکیلا فرات نہیں ہونا چاہتا میرے رب نے مجھے توفیق دی تو میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا ان میں سے دو میرے خراول دستوں کے اور باقی قلب اور میمنہ کے سپاہی ہیں میں کل رات کرتاجنہ شہر میں داخل ہو کر ان کا پتہ کروں گا اور ان کی رہائی کے لئے کچھ کرنے کی پوشش کروں گا زیوس نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا اگر تم انہیں رہائی دلانے میں کامیاب ہوگئے تو بل فورد تو انہیں ساتھ لے کر یہاں سے باغ نہ سکو گے اس طرح دشمن تاقب کر کے تم پر قابو پالے گا اس کے لئے کوئی محفوظ ٹکانہ چاہیے جہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ چند روز چھپ کر تم گزار سکو اور جب تمہاری تلاش کا سلسلہ مدم پڑ جائے تو تم اپنے اس ٹکانے سے اپنی منزل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ ہرمس نے فوراں درمیان میں بولتے ہوئے کہا ایسا ایک ٹکانہ میرے ذہن میں ہے جس کوہستان پر میں اپنا ریورڈ چراتا ہوں وہاں تین چار ایسی غارے ہیں جن کامو بلکل تنگ ہے اور صرف ایک آدمی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے لیکن اندر سے وہ کافی کنی ہیں اور بیق وقت کئی آدمی اس میں ٹہر سکتے ہیں آپ اپنے ساتھیوں کو ان غاروں کے اندر ٹہرائیے جب دشمن کی طرف سے خطرہ نہ رہے تو پھر وہاں سے باگ جائیے احمد نے تحسین آمیج نگاہوں سے ہرمس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تمہاری تجویز درست ہے اگر میں اپنے ساتھیوں کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گیا تو ایسا ہی کروں گا احمد نے ذرہ رکھ کر کہا میرے ذمہیں اس کے علاوہ تو اور کام بھی ہیں ایک تو بستی سے لے کر سہرہ تک اس گھوڑے اور اونٹ کے قدموں کے نشانات مٹھانے ہیں جنہیں میں اپنے ساتھ لیا ہوں ان کی مدد سے دشمن مجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے سہرہ کے اندر یہ نشانات ہوا سے آپ ہی آپ مٹ جائیں گے ہرمس نے پھر کہا آپ فکر نہ کریں میں کل اپنے ریوڑ کو سہرہ تک لے جانے کے بعد دائیں طرف مڑ کر کوہستان پر چڑھنے کیلئے چھوڑ دوں گا اس طرح یہ نشانات خود ہی مٹ جائیں گے احمد نے پھر کہا میں یہ اونٹ اور گھوڑا بھی بیچ ڈالنا چاہتا ہوں ان کی پہچان سے بھی میرے پکڑے جانے کا خطرہ ہے زیوس نے فورن کہا میں صبح صویرے ہی گھوڑے اور اونٹ کو کرتاجنہ شہر لے جاؤں گا اور انہیں بیچ آؤں گا اس کے علاوہ میں کرتاجنہ کے لشکر کی آمد اور اس کے پڑھاؤ کے متعلق بھی معلومات پر ہم کر کے آؤں گا ارتمیس اب تک ان تینوں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی شاید اس نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا اسی لئے اس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اغواہ ہونے سے اب تک کیا آپ کی ملاقات اپنی ماں بیپ سے نہیں ہوئی احمد کی گردن جگ گئی ارتمیس زیوز اور حرمس اسے غور خمدردی اور پیار سے دیکھ رہے تھے احمد چند ثانیوں تک گردن جگائے خاموش رہا پھر اس نے ارتمیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں ابھی تک ان سے نہیں مل سکا ہوں نہ جانے وہ کہاں ہیں خبر نہیں کس حال میں ہوں گے اب تو میرے دونوں چھوٹے بائی بھی جوان ہو چکے ہوں گے کاش میں انہیں مل سکتا کاش میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا احمد غمزدہ ہو گیا اور اس کی گردن دوبارہ جگ گئی تھی